اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کو سمسٹر ٹرمینل اگزام کے بارے میں بتاؤں گا جو رامہ اقبال اوپنی انیویسٹی نے نیو لانچ کیا ہے کوورڈ کی وجہ سے تو اس میں کافی سارے بچوں کے سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ بہت پریشان ہے کہ اس کو ہم نے کیسے سال کرنا ہے کس طریقے سے سال کرنا ہے تو دیکھیں ہر نئی چیز جو ہوتی ہے آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتی ہے ہم لوگ وہی پرانے دور پر رہنا چاہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا آپ بہت کچھ سیکھیں گے جو نیو چیزیں ہوتی ہیں نیو میتھڈالوجی ہوتی ہے یا نیو آپ کے جو بھی سسٹم آتا ہے تو وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے آپ لوگوں کو ایڈوانسمنٹ کی طرف جانا چاہیے نہ کہ آپ کو بیک جانا چاہیے تو کافی سٹوڈنٹس کے جو ہے وہ پرابلم ہیں ہم سے ٹائپنگ نہیں ہوتی یا ہم لوگ جو ہے ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا یا انٹرنیٹ کبھی کبھار ہوتا ہے یا انٹرنیٹ کی سروس بہت کم ہے تو یا کافی سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اردو میڈیم میں پڑھا ہے ہم سے جو انگلیش میڈیم میں پیپر جو ہے وہ سال نہیں ہوتے تو ان سب آپ کے جو کیسٹن ہیں اس کا جو ہے آنسر میں کرنا چاہوں گا آپ کو بالکل جو ہے پریکٹیکلی آپ کو پرفارم کر کے بتاؤں گا تو آپ لوگ بھی جو ہے پیپر سال کر سکتے ہیں تو اس میتھڈ سے آپ مینیمم ٹائم میں جو ہے آپ لوگ پیپر سال کر سکتے ہیں بارہ گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ ایک دو گھنٹے میں ایزی لی جو ہے جو ہے پیپر کو سال کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی چی ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے تو آپ تین چار گھنٹے میں تو ایزی لی تین کوئیسٹن جو ہے آپ جو ہے وہ سال کر سکتے ہیں اچھا اس کے لیے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو مینیمم جو ہے وہ آئی تین ایپ کی ضرورت ہے ایک تو آپ کو جو ہے ایم ایس ورلڈ موبائل والا ٹھیک ہے موبائل ورین دوسرا گوگل ٹرانسلیٹر ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے آپ کا جو کی بورڈ ہوگا اس میں جو ہے مائک کا اپشن ہونا چاہیے وہ آپ کی بورڈ ایسا انسٹال کریں جس میں مائک کا اپشن آجائے تو بغیر جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل اس کی بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو کرنا ہے یہ ایم ایس ورلڈ ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کر لیں گے انسٹال کرنے کے بعد یہ جو پلس والا سائنے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر بلینگ ڈاکومنٹس آجائے گا آپ اس بلینگ ڈاکومنٹس کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے تو اگر جو ہے question آجاتا ہے یہاں پر question آجاتا ہے یہاں پر آپ لکھیں question number one ٹھیک ہے what is distance education and write its benefits ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک question آجاتا ہے یہ پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو وہ لکھنا ہے اچھا اب distance education کیا ہے اور آپ اس کے جو ہے benefits لکھیں let's suppose آپ کا یہ 10 marks کا جو ہے question آجاتا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے کیسے answer دینا ہے تو دیکھیں آپ لوگ اس کو google سے دیکھ سکتے ہیں اپنی book سے دیکھ سکتے ہیں distance education آپ نے net سے دیکھ لیا ادھر ادھر سے دیکھ لیا تو اس کے لئے آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا کریں گے آپ انگلیش میں بھی type کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ mike ہے جب آپ mike کو جو ہے اس کا پر click کریں گے بولنا start کریں گے تو آپ کا جو ہے یہ record کرنا start کر دے گا let's suppose ہم لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ میں start کرتا ہوں distance education is a method of study where the student and a teacher do not meet in a classroom but use the internet to have a class یہ دیکھیں اب distance اس نے جو ہے آپ نے جو ہے بولنے کے بعد پھر یہ دیکھ لینا ہے کہ اس نے کون سا word skip کیا ہے یا آپ کی language کو اس کی بعض وقت google کو جو نے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا بولا ہے ٹھیک ہے تو اس نے جو ہے یہ automatically جو ہے وہ recognize نہیں کر سکتا words کو تو کچھ words کو سکپ کر دیتا ہے اب دیکھیں میں نے distance education بولا ہے لیکن اس نے distance type نہیں کیا education is a method of study where does student and teacher not meet in a classroom but use the internet to have a class ٹھیک ہے تو اس نے جو ہے automatically یہاں پہ لکھ دیئے اب اس نے دیکھیں کہ اگر آپ internet سے دیکھیں گے تو وہاں پہ کچھ اور ہوگا اس طرح آپ اپنی wording میں اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے انگلیش ٹائپ کر دیئے جو اردو میڈیوم والے ہیں اس کو یہ تعریف اردو میں آتی ہے اردو میں کہتے ہیں اس کو فاصلاتی تعلیم پہلے آپ نے keyboard اردو میں کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا keyboard اردو میں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ یہاں سے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں فاصلاتی تعلیم کا مطلب ہے مطلب ہے یہ ٹھیک ہے اگر جو بھی ہے آپ اس کی detail لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ جو ہے دیکھیں یہاں پہ جب اردو والا keyboard آپ use کر رہے ہیں پھر وہی آپ مائک کو پر پریس کریں گے اس کے بعد جو بولیں گے وہ automatically type کر دے گا جیسے میں یہ دیکھیں بولتا ہوں اس کو فاصلاتی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ student اور teacher کو classroom کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ internet کے ذریعے class حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فاصلات تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ student اور teacher کو classroom کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ internet کے ذریعے class حاصل کر سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں اب جو بھی بولیں گے وہ automatically جو ہے یہ ادھر لکھ دے گا جو بھی آپ keyboard اگر english والا کریں گے تو انگلیش والا کریں گے اگر اردو والا کریں گے اب آپ نے تو یہ انگلیش میں اردو میں جو ہے وہ type کر دی ہے اب آپ نے انگلیش میں اس کو convert کرنا ہے آپ یہاں آئیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں اس کو cut کر لیں یا copy کر لیں تو ادھر آپ google translator جو ہے ٹھیک ہے یہاں آپ اردو کر لیں یہاں آپ انگلیش کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ put کریں گے یہ دیکھیں distance learning means that a student and a teacher do not need a classroom but can take classes online اب یہاں اس کو copy کر لیں ٹھیک ہے copy کر کے آپ ادھر اس کو paste کر دیں ادھر جو ہے answer جو ہے آپ اس کو paste کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک definition بن جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ direct direct ادھر سے google translator سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ direct جو ہے نا بول کے اس کو type کر سکتے ہیں مثال کے دور پر یہ دیکھیں میں آپ اردو میں لکھتا ہوں automatically جو ہے یہ اردو میں جو ہے وہ type بھی کرتا جائے گا بولتا ہوں تو اس کے پر translate بھی کرتا جائے گا دیکھیں فاصلاتی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ student اور teacher کو classroom کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ internet کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں automatically اس نے وہاں پر لکھ بھی دیا اور نیچے اس کو convert بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دو definition آگئی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو use کیسے کرتے ہیں یہ ms world کو ٹھیک ہے یہ آپ کا question number one ہے اس کو آپ نے جو ہے board کرنا ہے یہ جو main heading ہوتی ہے نا یہاں پہ click کریں ٹھیک ہے جو main heading ہوتی ہے اس کی heading جو ہے آپ 12 رکھیں ٹھیک ہے اور اس کی جو language ہے وہ time new roman ہونی چاہیے اچھا اور اس کے بعد یہ answer یہاں پہ آپ answer لکھیں ٹھیک ہے تو answer کے نیچے جو ہے آپ یہ یہ آپ کی definition ہے ٹھیک ہے definition one یا definition یہ definition two ہے یہ بھی آپ کی definition ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو جو ہے آپ لوگ definition کو جو ہے اس کو آپ bold بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ bold کر دیں جو آپ نے heading ہے اس کو 14 رکھنا ہے اور جو یہ آپ کی writing ہے اس کو آپ نے 12 رکھنا ہے یہ جو official آتی ہے نا اس میں تو اس کو آپ 12 کر دیں اور یہ بھی جو ہے time new roman کر دیں اس کو select کر کے یہ اس کی جو ہے 12 اور یہ جو ہے time new roman کر دیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو آپ کا question ہوگا اب آپ نے next heading بنانی ہے اپنے benefits of 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 distance learning distance education ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو جو ہے select کر لینا ہے اس کو bold کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے پھر آپ نے جو ہے اس کے benefits لکھنے ہیں benefits آپ نے جو ہےنا bullets فارم میں لکھنے ہیں ایسے لیکن یہ bullet بنا ہوئے نہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے چلے جائیں یہ bullet ہیں آپ کسی بھی type کا bullet بنا سکتے ہیں یہ والا bullet بنا سکتے ہیں یہاں اس کا ایک benefit لکھیں یا one two three بھی آپ numbering بھی کر سکتے ہیں ادھر سے one کریں two کریں three کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ اپنا جو ہے یہ paper جو ہے وہ solve کر سکتے ہیں مچ اس کے feature بھی بتاتا ہوں کہ اس کے feature جو ہے وہ کون کون سے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے آپ ٹھیک ہے اس word کے feature جو ہے سب سے یہاں آپ کسی بھی word کو select کر کے board کر سکتے ہیں اس کو italic کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے آپ کے یہ word ہے اس کو آپ نے board onboard کر دیا یہ board ہوگا اس کو italic کر سکتے ہیں اس کو underline کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو cross کر سکتے ہیں یہ یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کو highlight اس کا font color change کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی color آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے یہ font format اس کی setting کر سکتے ہیں bullet دے سکتے ہیں numbering دے سکتے ہیں اس کو justify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے سٹائل ہیں اچھا یہ ہو گیا اور نیکس جو ہے آپ جب اس پہ کلک کریں گے یہ جو اے بنا ہویا یہ آ جائے گا ہوم آ جائے گا ہوم کے بعد آپ انسٹ میں جائیں انسٹ سے آپ بلینک پچھ لے سکتے ہیں ٹیبل اگر آپ کوئی پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پکچر لگا سکتے ہیں شیپ یا کوئی لنک دینا چاہتے ہیں ہیڈر فوٹر لگانا چاہتے ہیں تو وہ ایکویشن دینا چاہتے ہیں ریفرنس دینا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ڈراغ میں ڈراغ میں آپ کوئی چیز اس کے خود ہاتھ سے ڈراغ اس کو آپ چھوڑیں اور اس کے بعد لی آؤٹ ہے ٹھیک ہے لی آؤٹ میں آپ نے جو ہے مارجن سیٹ کرنا ہے جو مارجن ہوتا ہے وہ آپ نے یہ مارجن رکھنا ہے جو افیشل ہم لوگ جو مارجن یوز کرتے ہیں ادھر آپ آ کے کسٹم میں جائیں گے ٹھیک ہے ٹاپ بھی ون رکھیں گے اور لیفٹ جو ہے وہ 1.5 انچ ہوگا اور رائٹ ون انچ اور جو باٹم ہے وہ بھی ون انچ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے پیج سیٹ اپ میں اور دوسرا اور انٹیشن جو ہے یہاں پہ دو انٹیشن آتی ہیں ایک ہوتی ہے پوٹریٹ ہوتی ہے اور ٹھیک ہے آپ نے ایک پوٹریٹ رکھنا ہے اس کو اور ایک لینڈسکپ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو پوٹریٹ رکھنا ہے اور دوسرا یہ سائز آ جائے گا سائز آپ نے جو ہے وہ اے فور رکھنا ہے یا لیگل سائز لیٹر رہنا ہے لیٹر ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ کے کالاں آ جائے گا اگر کالاں بنانا ہے تو باقی چیزیں اس کو جو ہے آپ اگنور کر دیں اچھا اب جو ہے آپ نے ورڈ جو ہے وہ کانٹ کرنے ورڈ کیسے کانٹ کرنے کہ بھی آپ نے question لکھ لیا ہے تو اس کے کتنے ورڈ ہو گئے ہیں تو اب review میں جائیں ٹھیک ہے review میں جا کے یہاں آپ اس کے spelling چیک کر سکتے ہیں review میں جائیں word count میں word count میں دیکھیں آپ نے یہ جو select کیا ہوا ہے اس کے کتنے ورڈ ہیں 4 word ہیں اب کیونکہ میں نے یہ select کیا ہوا ہے select کے علاوہ اب ہم دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ select میں نے کیا ہوا تھا اب اس کو review میں جاتے ہیں review میں جا کے word count کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 51 words میں نے لکھے ہیں جتنے بھی ابھی تک لکھیں 51 words آپ نے اسی طریقے سے دو تین فائلیں بنا لینے ہیں اس میں word آپ نے count کر لینے ہیں ٹھیک ہے ایک question کے جو ہے وہ 600 to 800 کے in between words ہونے چاہیے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب ایک question لکھ لیں اس کے بعد اگلا question لکھ لیں total کتنے words ہو گئے ہیں اس طریقے سے جو ہے نا آپ اس کو manage کر سکتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا اب یہ جو آپ کے question complete ہو جائیں گے question complete ہونے کے بعد اس کو آپ select کریں select کر کے copy کریں copy کر کے ادھر lms portal کے اوپر paste کر دیں ٹھیک ہے نہیں تو سب سے better way یہ ہے کہ آپ اس کو copy paste وہاں نہ کریں اس file کو آپ اپنے mobile میں save کر لیں pdf میں save کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ ادھر کسی کے پاس world کا کون سا ورین جب open کرتے ہیں تو اس کے format اس کو pdf میں save کر لیں ٹھیک ہے pdf میں save کر کے آپ لوگ ادھر upload کر دیں یہاں save کا option ہوگا save آپ کہیں بھی اس کو file name دے کے save کر سکتے ہیں paper one آپ اس کو save کر سکتے ہیں یہ save کا option ہے یہ save ہوگیا ہے اب آپ اس کو پی ڈی ایف میں save کرنا چاہتے ہیں یا share with pdf کر لیں یہاں پہ share option بھی ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کا link بھی share کر سکتے ہیں attachment بھی شیئر کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اپنا paper سوال کر سکتے ہیں اور کوئی آپ question ہے تو آپ comment box میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں والسلام مجھ سے کرسی کرسی کرس Ich